کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان گر جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی نیچی چلا جاتا ہے وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ جانور جب کالیتا ہے اور اس کا پیٹ بر جاتا ہے تو وہ جا کے آرام سے کہے پی بھی بیٹ جاتا ہے لیکن انسان کا پیٹ برتا ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے سینٹ کے اندر دیکھ لیا کہ یہ لوگ چالیس پینتالیس سال سے اپنے ضمیر بیچتے رہے ہیں خرید وہ فروخت کرتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کا پیٹ برتا ہی نہیں ہے چالیس پینتالیس سال سے تو میرے خیال میں یہ تو جانور کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے یہ جانوروں سے بھی بتر ہے یہ اس زمین پر بوجھ ہے ان کو جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے انسان تو دور کی بات ہے اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا زمیر بیچ کی پیسے لے کے کرپشن کر کے یہ پیسے ہمارے کام آئیں گے یہ آپ لوگوں نے کیسا سوچ لیا یہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہر مخلوق کے اوپر اس کا نظر ہے جو آپ کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اس کا نظر ہے اس کے اوپر اور قرآن میں فرماتا ہے حدیثی ہیں کہ یہ پیسے آپ کے کام نہیں آ سکتے اس کے ساتھ آپ زلیل ورسوا ہوں گے تو آپ نے کیسا سوچ لیا کہ یہ پیسے ہمارے کام آ جائیں گے جب قرآن کہتا ہے حدیث کہتا ہے کہ یہ پیسے آپ کی کام نہیں آ سکتے بلکہ آپ اس کے ساتھ زلیل ورسوا ہوں گے تو آپ نے کیسا سوچ لیا کہ یہ میرے کام آئے گی اور اس کے ساتھ مجھے عزت ملے گی اگر آپ کو اسی کرپشن کی پیسوں کے ساتھ آپ کو عزت ملتے ہیں اور یہ پیسے آپ کی کام آتے ہیں تو پھر تو جو قرآن ہے یا حدیث ہے وہ تو غلط ہو گیا لیکن قرآن اور حدیث غلط نہیں ہو سکتا یہ دماغ میں رکھو یہ ذہن میں رکھو کہ قرآن اور حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ پیسے آپ کے کام نہیں آ سکتے اس کے ساتھ آپ زلیل ورسوا ہوں گے یہ آپ نے کیسا سوچ لیا کہ یہ پیسے میرے کام آئیں گے کرپشن کے پیسے آپ نے زمیر بیچتی ہے آرام سے تو یہ پیسے آپ کے کام آ جائیں گے نہیں یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے یہ اگر آپ کے کام آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ زلیل ورسوا نہیں ہوتے تو پھر تو قرآن اور حدیث نعوذ باللہ غلط ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا جو قرآن میں ہے وہ ہے جو حدیث میں ہے وہ ہے اور آپ اسی پیسوں کے ساتھ اس کرپشن کے ساتھ آپ زلیل ورسوا ہوں گے جس طرح آپ زلیل ہیں اور طریقہ صاحب کی کارکنوں کو میرے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہم نے مایوس نہیں ہونا الحمدللہ ہماری نیت صاف ہے اور ہم نے جس انسان کا ساتھ دیا ہے اور جس لیڈر کا ساتھ دیا ہے اور جس بندے کا ساتھ دیا ہے وہ الحمدللہ کرپ نہیں ہے وہ حکومت کرنی نہیں آیا وہ جہاد کرنی آیا ہے وہ اس کرپ نظام کو بدلنے آیا ہے وہ اس ملک کو بدلنے آیا ہے وہ اس قوم کو بدلنے آیا ہے تو دیکھیں ہم نے مایوس نہیں ہونا اونچ نیچ اگر آپ جدو جہد کرتے ہیں تو اونچ نیچ تو آئیں گے کیونکہ پیغمبروں کے اوپر آئے ہیں اور پیغمبروں کی ٹیم کی اوپر آئے ہیں تو اونچ نیچ تو آتے رہیں گے یہ تو ہماری اوپر امتحانات ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس ملک و قوم کو بچانے کا عظم کیا ہے نظام کو بدلنے کا عظم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ عمران خان کا ساتھ رہیں گے اور ہم نے ہمیشہ دیا بھی ہے اور ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری نیت صاف ہے ہم تاریخ کے درست سمت پر کڑے ہیں اور ہم جدو جہد کر رہے ہیں اونچ نیچ آئیں گے لیکن ہم ہمیشہ اپنے لیڈر کے ساتھ کڑے رہیں گے تاکہ ہمارا ملک ترقی کریں تاکہ ہمارے ملک سے یہ کرپ اناثر ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہمیشہ کے لئے کڑے رہیں گے جب تک ہم باطل کو شکست نہ لیں پاکستان پائند آباد شکریہ